لاہور ہائی کورٹ کی فل بینچ نے مشرف غداری کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کل ادم قرار دے دی درخواست سابق صدر پرویز مشرف کی جارب سے دائر کی گئی تھی کل ادم قرار دی گئی خصوصی عدالت نے آئین شکنی کیس میں پرویز مشرف کو سزا موت سنائی تھی غداری کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف پرویز مشرف کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نگپی کی سربراہی میں پول بینچ نے سمات کی وفاقی حکومت کی طرف سے ایڈیشنل ایٹارنی جنرل اشتیاہ کے خان پیش ہوئے اور خصوصی عدالت کی تشکیل سے مطالق سمری اور ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا انہوں نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ پرویز مشرف کے خلاف کیس بنانے کا معاملہ کبھی کابینہ ایجنڈے کے طور پر پیش نہیں ہوا دورانے سمات جسٹس امیر بھٹی نے استفسار کیا کہ آرٹیکل 232 کے تحت امرجنسی لگائی جا سکتی ہے اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ حکومت امرجنسی لگا دے تو کیا اس حکومت کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ چلے گا ایڈیشنل ایٹرانی جنرل نے کہا کہ آئین کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے جس پر جسٹس مظاہر نے وفاق کے وکیل سے استفسار کیا تو پھر آئین سے انحراف کیسے ہو گیا جسٹس مظاہر اکبر نے کہا کہ امرجنسی لگائی جائے گی تو پھر اس کا تائین ہوگا کہ کیا امرجنسی آئین کے مطابق لگی یا نہیں سلسلہ چل گیا تو جس کو جو چیز مناسب لگے گی وہ وہی کرے گا ایڈیشنل ایٹرانی جنرل نے موقع فتنایا کہ آرٹیکل شہر میں آئین موتل رکھنے کا لفظ پارلیمنٹ نے شامل کیا جسٹس مظاہر نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے تین لفظ شامل کر کے پورے آئین کی حیثیت کو بدل دیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امرجنسی کو شامل رکھا ہوا ہے جسٹس مسعود جہانگیر نے استفسار کیا کہ کس تاریخ کو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی حکومتی وکیل نے کہا کہ چوبیس جون دو ہزار تیرہ کو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی عدالت نے مکلہ ترفین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو بعد ازان سنایا گیا لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کریمنل لاو سپیشل کورٹ ترمیمی ایکٹ انیس سو چھہتر کی دفعہ چار کو کل ادم قرار دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل شہ کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کل ادم قرار دی گئی خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو فالسی کی سزا سنائی تھی بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کے عدالتی نظام کو بہت بڑی امبیرسمنٹ سے بچا لیا ہے اور یہ جو دو ججز نے فیصلہ دیا تھا یہ بلکل دسٹورٹیٹ فیکس نے دیا تھا اور کسی طرح سے بھی یہ سزائے موت تو کیا سزا بھی نہیں بنتی تھی اور عدیہ چکے خود بھی سارے معاملے میں فریق تھی ان کو یہ کیس کے کپ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا